اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر آپ کے ساتھ ایک بہت کیری معلومات کے ساتھ حاضر ہوں دس جنتی جانور کون کون سے ہیں براک جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی اونٹنی جس کا نام ناکائے رسول ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو جنت میں سے ایک دو نمبر پر جو جانور ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے ہمارالعزیز جس گدے پر حضرت عزیز علیہ السلام نے سواری کی نمبر تین ناکائنٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹنی جو پتھر سے نکلی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے موجزات کے طور پر وہ نکلی تھی نمبر چار عجر الخلیب وہ بچڑا جس کو دون کر حضرت عبراہیم علیہ السلام فرشتوں کی مہمان نوازی کے لئے لائے تھے قبش اسماعیل وہ مینڈا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے بدلے خود خود سلیمان نمبر چھے وہ خود خود جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو گیا اور بعد میں آ گیا تھا نم نتو سلیمان وہ چونٹی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو چونٹی کہنے لگی کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے سورہ نمض اور آیت نمبر اٹھارہ نمبر آٹھ قلبِ اصحابِ کیفِ اصحاب کا کتہ جس نے اس کی پہرداری گئے تھی یعنی اصحابِ کیف کا وہ کتہ جو ان کا پہردار تھا سمت یونس وہ مچھلی جس کے پیپ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے نمبر دس بقرات بنی اسرائیل وہ گائیں جس کو بنی اسرائیل نے زباہ کیا تھا جس کا سکر اول پاری میں ہے جو جنت میں دسویں نمبر پر ہے یہ دس جانور جو جنتی ہیں جو ہمارے نبیوں اور پرہمبروں کے ساتھ بھی ان کا تلق تھا وہ خود کیاری معلومات ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ